ہم کرتا ہوں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لئے جو گاڑی کا رویو لے کر آیا ہوں یہ ہے چینگون کاروان این کاروان پلس ہمارے پاس آج اس کا ایک بہت ہی یونیک اور سٹائلش موڈل مجود ہے جو کہ بلیک کلر میں آپ کو اویلیبل ہے تو آپ اس کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں آج اس گاڑی کا میں کمپلیٹ کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں اس میں ہمیں کیا کیا فیچر دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا یہ گاڑی ویلیو فر بنی ہے یا نہیں کیا یہ ریزنز ٹو بائی کے پر بھی بات کریں گے ریزنز نار ٹو بائی پر بھی بات کریں گے دو ہزار چوبیس پچیس کا یہ موڈل ہے جو خوبصورت اور لگزری بنایا گیا ہے اس کے فرنٹ فریمنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کم مال کی دے دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ کافی اچھی جو ہے وہ کوالیٹی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے سپیشلی اس کا یہ کلر جو ہے وہ کافی شائنی مجھے نظر آیا ہے تو بات کریں گے بینہ ٹائم ویز کی آج کاروان اور کاروان پلس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کسی بھی ویڈیو پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارے انفرمیشن یہی پر آپ کو ملنے والی ہے تو ویڈیو کلاس تک دیکھیں گے اور چینل کو مسلی سبسکرائب کر لی جائے گا سب سے پہلے پرائیس کے والے سے بات کر لی جائے یہ 27 لاکھ 80,000 پیسے لے کر 30 لاکھ کے در بھی آنا آتی ہے یعنی کہ اس کے دو ویڈینٹ سیسوک آ رہے ہیں ایک اس کا بیس موڈل ہے اور ایک اس کا پلس موڈل ہے گائز اس کا جو بیس ویڈینٹ ہے یہ آپ کو 1000 سیسی میں ملتا ہے پیٹور ویڈین اور مینوول میں آتا ہے جس کی دلیوری ٹائم ایک منت کا ہے جبکہ اس کے کمپیریزن میں آپ کو 30 لاکھ کا موڈل ملتا ہے جو کہ 1.2 کا ہے اور یہ پلس موڈل ہے جو ابھی آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے یہ 12.43 موڈل ہے جو کہ پیٹور ویڈینٹ میں مینوول میں آتا ہے یعنی کہ دونوں آپ کو مینوول میں ملتے ہیں لیکن اس کا جو دلیوری ٹائم ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے تین منتہ آپ کو لگ جاتے ہیں دلیوری ملتے ہیں ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ بایت کر لی جائے یہاں پر باڈی ٹائم کی تو یہ ایک منی وین کے نام سے انٹیڈویس کرائی گئی ہے جس کی جو لیندھ ہے وہ 4980 کی ہے ویڈت آپ کو 1620 اور ہائٹ آپ کو 1890 کی یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اس کی گراؤنڈ کریرس 165 mm کی دی گئی ہے ڈیش بورڈ کالیٹی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کافی زبردست کی ہے ٹیپ ریکارڈر سسٹم آپ کو دیا گیا USB وغیرہ آپ کو اپشن دی گئی ہے بٹ LCD وغیرہ کوئی اپشن اویلیبل نہیں ہے اس کا میٹر ملاحظہ کر سکتے ہیں سپیڈو میٹر اور آرپی میٹر جیسی دو اپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں AC بھی اس میں انسٹالڈ ہے نہ ہی فرنٹ سائٹ پہ بلکہ ریئر AC وینٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہ اس کے مینوال گیر ٹرانسمیشن ہے جس میں پانچ گیر اور ساتھ ساتھ ریورز گیر کا اپشن بھی آپ کے پاس یہاں پر مجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں چلو اس کی ڈسپیسمنٹ کے حوالے سے ایک اس کا ویرینٹ جو کہ 999 سیسی اور دوسرا ویرینٹ 1243 سیسی ملتا ہے جو آپ کو 1000 سیسی ویرینٹ ملتا ہے اس کی ہارس پاور 68 ہے اور ٹارک 92 ہے جبکہ 1200 سی ویرینٹ کی ہارس پاور 72 ہے اور ٹارک 119 نیٹو میٹر کی ملتی ہے اس کے کرویٹ کی بات کر لی جائے 1130 کیجی اس کا آپ کو نارمل میں اور جبکہ 140 کیجی آپ کو پلس میں دیکھنے کو مل جائے گا فیول ایوریج کی بات کر لی جائے یہ تقریباً آپ کو جو فیول ایوریج منی وین دینے والی ہے یہ کم از کم بھی آپ کو فیول ایوریج جو ہے دس سے لے کر پندرہ کے درمیان جائے دے گی سٹی کے اندر آپ کو دس سے تیرہ کے درمیان اور لانگ روڈ پر آپ کو تیرہ سے پندرہ یا میکسیم سولہ کے درمیان آپ کو ایوریج اس میں ملنے والی ہے اس کی فیول ٹینک کی بات کر لی جائے چالیس لیٹر کا فیول ٹینک اس میں لگایا گیا ہے سٹنگ کپیسٹی بہت اچھی یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی جیسے میں نے بتایا ریئر ایسی وینڈز بھی دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر چار ریئر ایسی وینڈز لگایا گئے ہیں اس کے اندر سٹنگ کپیسٹی بہت بڑی ہے اس کی سات بندے بڑے ارام سے اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں بلکہ زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ سیٹ ایک الہیدہ بھی ایکسپینڈ کر کے آٹھ پڑھنے بھی کر سکتے ہیں مرد منیموم اس میں سات پرسنس کی کپیسٹی جب وہ گاڑی کے اندر دی گئی ہے دو فرنٹ پہ تین بیک پہ اور ایک سینٹر میں مل جاتا ہے آپ کو جبکہ تین بندے آپ کے سینٹر بھی بیٹھ سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ بندے بڑے ہی ارام سے اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں بیک لک دیکھ سکتے ہیں کافی کمال کی اس کی بیک لک آپ کو دیکھنے ہو مل جائے گی اور بیک کالٹی بھی کافی اچھی گئی یہ مٹیریل بیلد کالٹی بہت زبردست مل جاتا ہے اس کے ٹاو سپیڈ کی بات کروں ایک سو بیس سے ایک سو سی کے دیمان اس کی ٹاو سپیڈ ہے اس کے ٹائرز میں آپ کو لائیویل نہیں ملتا ہے ایک سو پینسٹ ستر آر چودہ کے ٹائرز میں دیئے گئے ہیں اس میں بلیک کالر جو آپ کے سکرین پر مجود ہے سلور بھی آتا ہے ایک وائیڈ بھی آتا ہے اور ایک گری کالر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا مزید گائز اس گاڑی کے حوالے سے تھوڑے سے پروز اور کونز کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو بہتر پرو نکل کر آتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ گاڑی آپ کو بہت زیادہ اکنومیکل پڑتی ہے بہت ہی زیادہ اکنومیکل پڑتی ہے ان کونٹیکسٹ آف پرائیس کے حوالے سے بھی لوک وائز بھی جتنا پرسن کبیسٹی دی گئی ہے پھر ایسی اوپشن بھی آپ کو دے دیا گیا ہے آل دو مینوال ہے بٹ گائز بہت زیادہ اکنومیکل پڑتی ہے آج اس پرائیس کے اندر آپ کو آل تو ایک چھوٹی چی گاڑی دیکھنے کو ملتی ہے اسی پرائیس کے اندر آپ اس گاڑی کو لے پاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج نکل کر آتا ہے یہ گاڑی بہت زیادہ اکنومیکل پڑتی ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ اس کا جو انٹیریئر اکسٹیج ہے وہ کافی سسپیشیز دیا گیا ہے مجھے پرسنی طور پر اس کا انٹیریئر اکسٹیجر کافی لیکزری فیل ہوئے ہے کمپیریٹیوی جب ہم بولان کو دیکھتے ہیں اور جب ہم اس گاڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک انٹائرلی بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے دونوں گاڑیوں کے لیٹے ایک فور لینڈ نے اپنی گاڑی انٹریویس کرائی ہے سفاری انشاءاللہ میں جلد اس کے ساتھ کمپیریٹن دیکھ رہا ہوں گا تاکہ آپ کو چیزیں مزید کلیر ہو سکیں بٹ سٹیل میں اس گاڑی کو کافی اپیشیٹ کرنے چاہوں گا انٹیریئر اکسٹیجر بھائی اس کے ساتھ سے گائیٹس اس میں جو کالٹی ہے وہ آپ کو کافی بیٹر بیٹر کالٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی سٹکچر ہے اس کا اور بلان کے مقابلے میں جو اس کا انٹیریئر اکسٹیجر ہے آورال کالٹی ہے وہ آپ کو کافی ہائی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بلان تو اس کے بلکل نیا ٹیر بھی نہیں لگتی جو کہ صرف اس سے پرائز میں دس لاکھ روپے کم ہے بڑھے کے فیچر کی بات کریں تو اس سے ہنڈرڈ ٹائمز پیچھے رہ جاتی ہے تو مجھے یہ کافیت تک سٹکچر وائز اور آورال بہت بہتر لگی ہے کالٹی بہت اچھی ہے پیڈ کالٹی مٹیریل کالٹی اور سٹکچر ہے وہ بہت ہی کمالک ہے اس کے ساتھ گائز اس میں ایسی بھی لگا ہوئے سٹینڈرڈ ایسی آپ کو مل جاتا ہے دیکھنے کو اور اس کا انٹیجر ہے جو سٹنگ کپیسٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور آورالال جو سیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی کافی کمفرٹیبل دے گی اس کے تھوڑے بہت ایشو اس میں ہیں جیسے کہ کیبن میں اس کے تھوڑے بہت راؤنز رہتی ہے نویس رہتی ہے اور روڈ گریپ اس کی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جو کہ بہتر کی جا سکتی ہے اور پرائیس کے والے سے یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ لیٹل بیٹ مجھے پھر بھی اس کی قیمت تھوڑی سی ہائر لگی ہے اگر یہ بائیس سے اس لاکھ کی ہوتی تو میرے خال میں ایک بہت بڑا مارکیٹ کا جو ہے وہ کلیپس کر سکتی تھی اور بلان کو بلکل ریپلیس کر سکتی تھی ایسے آل دو اس نے اس وقت بھی بلان کو کافیر تک ریپلیس کر دیا اور اب بلان کو کمپنی اسی وجہ سے جو ہے اس کی بلکل ہی لو ہونے کی ویسے کمپنی اب سوچ بھی رہی ہے اس کو ریپلیس کرنے کی اور نئی گاڑیاں لانے کی سوچ رہی ہے جس میں میں سننے میں بھی آ رہا ہے کہ نئی گاڑیاں بپیں دیکھنے کو مل جائیں گی تو مین لیجن شاید اس کی ایک یہ بھی ہو سکتی کہ بلان کو اسی لیے پاکستان کے اندر ریپلیس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ گائز آپ کو بتاتا چلوں اس کے کچھے جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے والے سے فائیو سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن میں اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ریک پرین کا سٹیرنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہائیڈولک پاور اسسٹنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس گاڑی کے اندر اس کی سسپینشن بہت اچھی ہیں ایم سی پر یہ انٹرٹ سٹرٹ کوائل سپرینج اس میں لگائے گئے ہیں فرنٹ کے اوپر اور آپ کو فرنٹ پر ڈیس بریک دیکھنے کو مل جاتا ہے جب کریئر سائٹ پر اس کی ڈرم بریک دے دی گئی ہے پورٹین انچیز کے اندر ٹائز لگائے گئے ہیں اور ایک اچھی ایوریج کے ساتھ یہ گاڑی جو پاکستان کے اندر انٹریڈیوز کروائی گئی ہے اس کی اگر ہم کمپیلیجن میں بات کریں اس وقت جو پاکستان میں آ رہے ہیں ایک تو جو فل فلیج لانچ ہوتا ہے وہ بولان ہے جو کہ تقریباً ساڑے انیس لاکھ روپیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے میں نے دوسری بات کی اس وقت آ چکا ہے سزوکی کی ایک گاڑی ہے جو کہ ایوری اس وقت انٹرنیشنل گاڑی ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کر رہے ہیں کہ جلدی پاکستان میں دیکھنے کو ملے گی ایک فا ایکس پی بھی تھی جو اس وقت بن ہو چکی ہے وہ بھی ایک اچھا کمپیٹر تھی اس گاڑی کا بٹ وہ اس وقت آپ کو پاکستان میں افیشلی طور پر اویلیبل نہیں ہے اگر اس گاڑی کے کنکولین کی بات کروں ایک بہت ہی ریلائیبل گاڑی ہے ریزنیبل گاڑی ہے جس میں آپ کو سیٹنگ پیسٹی اچھی دیکھنے کو ملے گی ہے ایوریج اچھی مل لی ہے پرائیس بریکٹ بہت اچھا ہے اوہرال پرفارمس اچھی مل لی ہے فیملی کے ایک اچھا موڈل ہے اسی بھی آپ کو اپشن دیکھنے کو مل لیا ہے رائیڈ بہت اچھی ہے اوہرال بل کوالٹی پینٹ کوالٹی بہت اچھی اس وقت میں یہ کہوں کہ پاکستان میں مجود نہیں ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا اس وقت پاکستان میں اس پرائیس بریکٹ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملنے والا تو میری طرف سے اگر میں اس کو دس میں سے مارکس دینا چاہوں تو میں اس کو نائن پوائنٹ نائن مارکس دوں گا کیونکہ اس وقت اس کا کمپیٹیشن آویلبل نہیں ہے فور لینڈ ڈاؤنچ ہوئی ہے بہت وہ تھوڑی سی مہنگی ہے اس کے پر انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آج کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو کرنے سبسکرائب اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہیں ہمارے چینل پر اللہ حافظ